ہلو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ آج ہم ایکسل کیسے چلانا سیکھیں گے اور یہ ہمارا فیسٹ ویڈیو ہے جو ہم آپ کو بیسک سے بتانا سٹارٹ کریں گے کی ایکسل کو چلاتے کیسے اور ایکسل میں جو ہم یوش کرتے ہیں ایکسل کو اس میں ہم اس لئے یوش کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو بہت سارے روح ملتے ہیں کولم ملتے ہیں جس میں کیا ہوتا کہ ہم اپنے ڈیٹا کو آسانے سے اس میں امپٹ کر پاتے ہیں اور اس میں بہت سارے فرمولے یوش کیے جا سکتے ہیں جو کلکولیٹک میں ہمارے کام آتے ہیں تو ہمارے اس میں کیا ہے کہ بہت سارے لیسٹ ہوگی اس میں کیا کرتے ہیں ہم اپنے ڈیٹا کو آسانے سے کلکولیٹ اور فارمولا بھی لگا کے اس کو یوش کرتے ہیں تو سب سے پہلے چلیے سیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کلکولیٹ اور کس طرح اس میں فارمولے لگایا جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں یہاں پہ ایکسل اوپن کرتے ہیں ایکسل اوپن کرنے کے لیے آپ یہاں پہ وینڈو آر کریں گے اور یہاں پہ رن کمانڈ میں ٹائپ کر سکتے ہیں ایکسل یہاں پہ ہے آپ ڈاؤن ایرو سے نیچے آ سکتے ہیں اور انٹر کر دیجئے تو یہ آپ کا ایکسل اوپن ہو جائے ہے ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ وینڈو بٹن ہے یہاں پہ آپ اسٹارٹ پہ آئیں گے اور یہاں پہ ایکسل کو دیکھیں گے ایکسل یہاں پہ کافی نہیں مل رہا آپ یہاں پہ کیا گئی سرچ کر لیے آپ پہ سرچ بھی کر سکتے ہو ایکسل دیکھے یہ آگیا تو اس طرح آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا کیا ہوگا ایکسل اوپن ہو جائے گا جب ایکسل اوپن ہوگا تو آپ کے سامنے اس طرح کا فارمٹ آئے گا سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ جو یہ ٹائٹل پہا ہے اس میں دیکھو بک ورن پہلے کیا تھا ڈاکومنٹ کی فائل مطلب جو آپ کی بینورٹ کی فائل ہوتی تھی وہاں پہ ڈاکومنٹ ورن کر کے دکھا رہا تھا لیکن جو یہ ایکسل کی فائل ہوتی ہے اس میں بوک ورن بوک ڈاکومنٹ کریٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو بوک ورن ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو ایک ایک اس پر سیڑ دی جاتی ہے جس میں کیا ہوتے کی بہت سارے یہاں پہ دیکھو رو ہے دیکھیں رو ہے اور ایک کولم ہے تو اس طرح آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بہت سارے رو ڈاکومنٹ کولم ہے یہاں پہ آئیے یہاں سے ہم لیفٹ کر کے دیکھیں اس طرح بہت سارے اس میں کولم دیئے گئے تو اور اسی طرح رو بھی بہت ہے دیکھیں نیچے تو کیا ہوتا کی اس میں جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے یہ آسانی سی فیڈ ہو جاتا ہے اور فیڈ کرنے کے بعد اس میں ہم فارمولے یوز کر سکتے ہیں ایکسس کر سکتے ہیں تو یہ ہم سیکھنے والے ہیں کی ایکسل میں فارمولے یوز کیسے گھتے ہیں اور ایکسل میں یوز کیا کیا جائے کس طرح ہم ساری چیزوں کو آج ہم پڑھنا ہم اسٹار کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پہ آپ کا ہو گیا اس میں جو سٹیٹس ملتی ہے وہ بھوک وان بھوک ٹو تھری کر کے ملیں گے اور یہاں پہ دیکھو یہ سیٹ آپ کو دکھا رہا ہے یہ آپ کا ایک بکون ہے بکون میں آپ بہت سارے سیٹ اپلائے دیکھو ہو سیٹ وان سیٹ ٹو سیٹ تھری اب اس میں دیکھیں گے سیم روز سیم کولم اور سیم فارمولی آپ یوز کر سکتے ہیں ہر سیٹ میں تو یہاں پہ آپ کو دیکھو پہلے سے کیا ہی تین سیٹ دی گئی ہے سیٹ وان سیٹ ٹو اور یہاں پہ آپ تو پڑھی چکے ہو یہ آپ کا ٹائٹل وار ہے ٹائٹل وار میں آپ کو دکھا رہا ہے مائکروس آفٹ ایک سل جو آپ یوز کر رہے ہو اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ مینو بار ہے نا ہوم مینو انسٹ پیج فارمولا ہم جو وہاں پہ تھے کافی سب مینو تو پڑھی چکی ہیں تو آپ ابھی آئیے سمپل میں آتے ہیں پھر یہاں پہ نیچے دیکھیں نیچے پہ یہاں پہ آپ جب آوگے تو یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے نیم بوکس یہ کیا کرتا ہے ہر سل کا نیم بوکس ہوتا ہے نیم بوکس کیسے ہوتا ہے یہاں پہ آپ آئے دیکھئے یہ آپ کا دیکھو کولم ہے اس طرح جو پوری رو جا رہے اس طرح یہاں پہ اس کو ہمیں اس میں کولم بولتے ہیں اور یہاں پہ اس کو رو بولا جاتا ہے تو یہ دو چیز ہوتی ہے رو رو این کولم اب اس کو مل کے دیکھو یہاں پہ کیا ایک کولم ہوگا ایک رو ہوگا رو مل کے ایک کیا ہو رہا ہے جو ان کا اندینشن انٹیکشن مطلب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ ایک دوسری کو کیا کر رہے ہیں جو رہے ہیں کٹ کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ کیا ہے سل بولا جاتا مطلب جب ایک رو این کولم مل کے یہاں پہ جو چھوٹا سا بوکس بان رہا اس پہ کیا بولا جاتا ہے سل بولا جاتا ہے اور یہی دیکھو سل کا نائم بتا رہا ہے یہاں پہ جو نیم بوکس ہے اسی سل کا نیم بتاتا ہے کہ کس سل پہ آپ ابھی کرنٹلی آپ کا جو ماؤس پوائنٹر ہے کس سل پہ ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ نیم کیسے بتا رہا ہے یہ دیکھو بی کولم لیا ہے رو نمبر فول لیا ہے تو یعنی جو ہر کسی سل کا نیم بتا رہا ہے یہ اس طرح بتا رہا ہے جیسے بھی نائن ہو گیا سی سکس ہو گیا اس طرح آپ بھی اس کا نیم ڈیفائن کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں یہ کی بار میں تو یہ ہوگا نیم اور اس کو دیکھو ایک اور ہوتا ہے سل آف رینج سل آف رینج مطلب کہ سل کی کوئی ایریا جیسے یہاں پہ ہم دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح جو یہ رینج ہوئی اس کو کیا بولا جاتا سل آف رینج یہاں سے لیکن یہاں تک یہ ایریا کو سل آف رینج بولا جا رہا ہے اس طرح آپ یہاں پہ کر سکتے ہو اب آتے ہیں بات کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں فارمولا وار ہے فارمولا وار تو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اب بھی ہم بتاتے ہیں اس میں دیکھو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے اگر ہم یہاں پہ کسی سیل میں کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں ہم نے کیا کیا یہاں پہ کچھ نمبر ٹائپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کیا گیا 50 لکھا 50 ہم نے لکھا انٹر کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ جب آپ آو گے یہاں پہ بتا رہا ہے فارمولا وار میں کیا ہے ہے کہ 50 لکھا گیا ہے لیکن اب آپ جو بھی اس میں ٹائپ کرو گے دیکھو اگر اس میں ہم کوئی اور چیز ٹائپ کرتے ہیں مان لیجئے ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ڈرن سٹڈی اگر اب دیکھو یہاں پہ اے بھی دکھائی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ٹائپ کیا ہے تو جب آپ اس پہ آئیں گے تو یہاں پہ فارمولا وار میں کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو دکھایا جاتا ہے ابھی مان لیجئے یہ تو ہم نے یہ سیمپل طریقے سے لکھا ہے اب یہ جو پچاس ہے اس کو ہم فارمولے طریقے سے لکھتے ہیں یعنی جیسے کی یہاں پہ ہم نے کیا کیا ایک کل کیا ایک کل کر کے یہاں پہ 50 20 30 پلس 30 یہ ہوگا اب آپ جیسے انٹر گروہ دیکھو یہ سیمپل کلکلیشن ہے جو ہم کہہ رہتے ہیں فارمولا اور کلکلیٹنگ آپ آسانی سے گر سکتے ہو تو اب یہ دیکھیں سیمپل یہاں پہ کیا ہے فارمولا نقلیشن ہے سیمپل یہاں پہ 50 بھی 50 پہ 50 یقین ہے ہے اور اس طرح بھی 50 لگ رہا ہے لیکن جب یہاں پہ آؤ یہ فارمولا باہر باتھا رہا یہ 50 کیسے لکھا گیا ہے سیمپل لکھا گیا ہے لیکن جب اس پہ آئیں گے اس پہ بتا رہا ہے کہ اس کو فارمولے کی 30 یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے اور فارمولا کیسے لگا گیا ہے دیکھو سب سے پہلے کیا گیا ہے ایک کل کیا گیا ہے ٹوئنٹی پھر فلس تیس یعنی دونوں ملکے پچاس ہوا ہے تو یہ فارمولے بارک میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ اس کی جو سورس ہوتے ہیں جو آپ ٹائپ کیے ہو وہ چیز وہاں پہ دکھاتا ہے کہ کس طرح یہ جو یہاں پہ ہم سو کر رہے ہیں سل میں وہ کس طرح آیا ہے ٹھیک ہے فارمولے بارک کا ایک کام ہے تو یہ سمجھ میں آیا آپ آپ کا اگر دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سمپل کلکلیشن کرتے ہیں جیسے آپ کلکلیٹی یوز کرتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی فارمولا لگا رہے ہو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک کل لگانا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک کل لگانا ہوگا اگر مان لیجئے ہم یہاں پہ کچھ فلس کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایک کل کیا ایک کل کرنے کے بعد آپ جو بھی نمبر کو پلکس کرنا چاہتے ہیں جیسے ٹونٹی کو پلکس کرنا ہے ہم نے پلکس کا سائن دیا نا اب یہاں پہ پھر ہم نے ٹین ٹین رکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹین رکھا پلکس کیا یہاں پہ تھرٹی رکھا یہ کتنا ہوگا 20 فلس 10 فلس 30 یعنی ٹوٹل ہوگا ساٹھ آپ جیسے انٹر کریں گے یہ دیکھئے انسور آ گیا تو اس طرح آپ اس میں کیا کر سکتے بہت ہی آسانی سے جو سم والا تھا یعنی جو جھوڑ کرنے کیا ہے آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے اسی طرح آپ مائنس پلس کر سکتے یہ تو پلس کرنا ہوا اگر آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں تو مائنس بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو جوم کر لیجئے تھوڑا سا ہم جوم کرتے ہیں یہ جوم ہوا ہے اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم مائنس کرتے ہیں مائنس کے لیے پھر ہم وہ ایک کل کریں گے مطلب ایک کل آپ ہر جب بھی آپ کوئی فارمولای یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے ایک کل لگائیں گے ایک کل لگانے کے بعد اب جیسے ہم نے کہی ہے 50 60 minus 60 minus 20 ٹھیک ہے یہ سیمپل کلکلیشن ہے ابھی آپ بیسک سیکھ رہے ہے تو یہ نورملی ابھی آپ دھیان دیجئے اس پان پہ آپ یہاں پہ جب انٹر کریں گے دیکھئے یہ اس کا انسو نکل گیا گیا تو یہ آپ کا اسی طرح ملٹی فلائی کے لیے یوز کر سکتے جیسے ہمیں ملٹی فلائی کرنا ایک کل کی ہیں ملٹی فلائی فائف ملٹی فائف کے نا پھر اس کے بعد آپ اے اسٹار کا سیمپل دیں گے اس طرح سیپ کے ساتھ ایٹ کو پریس کریں گے اس طرح اسٹرک والا جو سیمپل آیا اور پھر آپ اس کو ملٹی فلائی ابھی سیمپل گیتے ہیں آپ یہاں سے کس کتنے کے ساتھ ملٹی فلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے کیا پانچ کو پانچ ملٹی فلائی انسر کے آئے گا ٹونٹی فائف آئے گا نارمل سے نا تو یہ دیکھیں آپ بہت ہی آسانی سے جو کلکولیکشن کرنا چاہتے ہیں بہت ہی آسانی سے کرتے ہیں اسی طرح ڈیوائیڈ بھی کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک کل کیا ہیں نا یہاں پہ ہنڈیٹ کو ڈیوائیڈ کتنے سے کرنا ہے اس طرح ڈیوائیڈ والا سیمپل دیکھیں دیکھیں یہاں سے ڈیوائیڈ کا اس طرح سیمپل دیں گے ڈیوائیڈ والا ہے اور یہاں سے اس کو ہم کتنے سے ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں مان لیجئے 10 سے ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں انسر کیا آئے گا دیکھیں 10 تو یہ اب بہت ہی سیمپل تری کسی کیا کرتے ہیں کلکلیٹ کرتے ہیں کسی بھی ویلو کو جیسے آپ نارملی کلکولیشن میں کرتے ہو اس طرح excel میں بھی نارملی کلکولیشن ڈیوائیڈ اور بہت سارے فارمولیشن ہوتے ہیں اس کو ابھی ہم یہ سیکھتے ہیں بیسک ٹھیک ہے تو اتنا یہ سمجھ میں آیا ہے پھر اس کو آپ کیا کریے اس طرح select کر لیں گے ماؤس کا left button press کر کے اور track کریں گے یہ select ہو گیا select کرنے کے بعد اگر آپ اس سارے ڈیٹا کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈیوائیڈ کی press کر دیجئے اور یہ کیا ہو جائیں گے سارے ڈیٹا یہاں سے clear ہو جائیں گے جو اس میں ٹائپ ہو رہے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پہ یہ تو سیمپل کلکولیشن ہوگا اور اگر دیکھ جائے بات کی جائے تو یہ جو excel ہے آپ کا اس میں row and column ہوتی کتنا ہے یہاں پہ آئیے یہاں پہ ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں دیکھیں ہے کہ اس میں row and column ہوتی کتنا ہے تو آپ یہاں پہ چیک کر تکتے ہو دیکھو normal آو گے اتنے ہو پہوچ پہ کیونکہ بہت سارے اس میں row and column ہے تو آپ کیا کریے control کی control کی ڈیو 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 جیسے کریں گے ایک بار میں آپ سب سے last ڈرو پہ آ جائیں گے دیکھیں ڈیو 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 سب سے فیسٹ رو پہ آجائیں پھر ہمیں اسی طرح کنٹول کے ساتھ رائٹ ایرو کریں گے یہاں پہ سب سے لائٹ کولم پہ آجائیں گے اب دیکھیں لائٹ کولم کو نمبر میں نہیں دکھا رہا ہے اس میں ایک کولم آئی ای بی سی ڈی کا جو فورمٹ تھا اس میں دکھا رہا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں لائٹ کولم کا جو نیم ہوتا ہے وہ ایکس ایف ڈے ہوتا ہے یہ کبھی کبھی کوششن پوچھا بھی جائے تھا جب آپ ترپلسی کا ایجام دیتے ہو تو یہ کوششن پوچھا بھی جاتا ہے کہ لائٹ کولم کا نیم کیا ہوتا ہے ایکسل میں تو آپ یہاں پہ بتا بھی سکتے ہو ایکس ایف ٹی اور ای بھی پوچھا جاتا ہے جو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں رو کتنا ہوتا ہے ایکسل میں رو کتنے ہوتی ہے رو کتنے تھیں 10 لاکھ اٹھالے سہار پانس چیتا ہے تو اس طرح آپ ابھی تو اس کا ہم کولم نہیں گن سکتے کولم کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ آفیس بٹن پہ آئیے اور یہاں پہ ایکسل اپسن اور یہاں پہ کیا کریئے پروفنگ میں ٹھیک ہے پروفنگ میں فارمولیز ہوگا اور یہاں پہ کیا کرنا ہے ورکنگ بیٹھ فارمولے میں آر سی ہو یا ریفرنس اسٹائل کو آپ ٹک کریں گے یعنی چیک کریں گے اور اوکی کر دیں اور دیکھیں یہاں پہ کیا ہے آپ کا جو لائٹ کولم ہے دیکھیں اس میں جو کولم ہوتے ہیں 16384 کولم ہوتے ہیں آپ یہاں سے اس طرح دیکھ سکتی ہو کیونکہ ہم نے وہاں سے اس کو نمبر میں کر دیا جو وہاں پہ ABCD کولم میں دکھا رہا تھا تو یہاں پہ ایکسل میں جو کولم ہوتے ہیں میں 16384 کولم ہوتے ہیں اور رو کتنے ہوتے ہیں دس لاکھ اٹھالیس ہیزار 1576 رو ہوتے ہیں تو اب اس کو ہم پھر سے تائی کرتے ہیں تو پھر وہاں ہی جائیں گے آپس بٹن اور یہاں پہ ایکسل آپشن اور یہاں پہ کیا کریں گے فارمولے میں یہاں سے اس کو ٹک کو ہٹا دیں گے اور ہوگی کریں گے اس سے ہمارا جو فارمولا ہوتا ہے اس کو یوز کرنے میں آسان ہوتے ہیں تو کنٹرول کے ساتھ لیفٹ ایرو سب سے پیسٹ میں آگئے ہیں اب یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں کہ اس کو یوز کیا دیکھیں کیا کیا یوز کرتے ہیں ایک تو ابھی آپ نے سیمپل کیا ہم دوسرا دیکھتے ہیں جیسے اگر آپ کی کسی سیل میں ویلو ہے سیل کو کیسے جوڑا جائے گا اور یہاں پہ جیسے ہم کوئی نمبر دیتے ہیں ابھی ہم دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے ایک نمبر دیا ون دیا یہاں پہ ٹو دی دیکھیں دو نمبر دیئے اب اس کو جب آپ یہاں سے کیا کریں گے سیلیکٹ کریں اس طرح لیفٹ اینڈ دونوں سیل کو ایک ساتھ سیلیکٹ کر کے دیکھیں اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک پلس جیسے چھوٹا سا آج کین بن رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ اس طرح لیفٹ بٹن فریز کر کے آپ ڈرائی کریں گے تو اس طرح ایٹوماتک نمبر کریٹ ہوتی چلے جائیں گے ایک سل میں بہت ہی حسان طریقے سے ہوتا ہے آپ اس چیز کو سمجھیں اس میں کیا کیا ہم نے ویلو بتایا ہے ایک کے آپ یہاں پہ آئیے اس پہ آئے میں یہاں پہ ہم کرتے ہیں تو ہم نے تو دیا سکر نمبر ہم نے کیا دیا فور دیا یہاں سے فور ٹائپ کرتے ہیں یہ دو ویلو ہم نے دیا اب اس میں جو یہ کلکلیشن کی ٹائپ سے کرتا ہے دیکھو آپ اس کو کیا پتا ہے یہ دیکھ رہا ہے جب فائٹ ویلو ہے دو ہے اس کے بعد کیا کیا گیا ہے چار لکھا گیا یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے دو کو ایڈ کیا گیا ہے اگر آپ جب اس دونوں سل کو اس طرح سیلیکٹ کرتے ہو یہ دونوں سل سیلیکٹ ہوئی سیلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ یہاں سے ڈرائک کرتے ہو یہاں سے جب ڈرائک کرو گے تو وہی پروسس وہ اگلی سل پہ اپناتا ہے جو آپ نے وہاں پہ دیا ہے جیسے آپ نے ٹو ایڈ کیا تھا جو فور آئے ویلو اس میں اس نے ٹو ایڈ کیا پھر اس کے بعد جو ایڈ کیا تو اس طرح یہ ٹو ایڈ کرتے ہوئی چلا گیا تو اس طرح اگر آپ کوئی بھی کرتے ہو جیسے مان لے جی یہاں پہ آپ نے کیا لکھا ہے یہاں پہ آپ نے کیا لکھا ہے 5 لکھا نا یہاں پہ ہم نے 5 ٹائپ کیا ہے 5 ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے 10 ٹائپ کیا اب اس میں کیا ہوگا 5 کا ایڈ ہوگا سیمپل کیا کریے دیکھئے آپ یہاں سے کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے یعنی ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کر کے نیچے ڈاؤن ہے ڈریک کیا ہے اب دیکھئے دونوں سیلیکٹ ہو گیا جب سیلیکٹ ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے جب اس کو نیچے ڈریک کریں گے تو کیا ہوگا وہ ہی جو پروسس ہم نے اپنایا ہے وہ سب پہ اپلائی ہوگا سمجھ ہو جا رہا ہے اگر آپ مان لے جی سیمپل کرتے ہیں آپ نے یہ صرف 5 لکھا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے 5 لکھا ہے اور آپ اس کو ڈریک کر رہے ہو دیکھو یہاں پہ جب اس کو آپ ڈریک کرو گے یہاں سے تو یہ کیا ہوگا صرف 5 سے ٹائپ ہوگا مطلب اس پوری سریج جو ہوگی کیونکہ ہم نے صرف 1 نمبر دیا ہے اس کو تھوڑی پتہ ہے نیچ نمبر کیا لانا ہے تو اسی لئے ہم اس کو نیچ نمبر دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو پروسس کس طرح آپ کو کرنا ہے اگر مان لے جی ہم نے یہاں پہ 10 لکھا 10 ہویا اور اس کے بعد ہم نے سیکنڈ جو والو دی ہے وہ ہم نے کیا دیا ہے 8 دیا 6 ہویا ہے یہاں پہ ہم نے 8 دیا یہ دو والو ہم نے دیا ہے اب دیکھو اس میں کیا ہوگا کہ مائنس ہویا ہے نا تو اب یہ سیمپل سی بات ہے یہ مائنس کرتی جانا چاہیے تو آپ جب یہاں پہ آوگے اور جب اس کو ڈریک کریں گے یہاں سے ڈریک کریں گے جب اس طرح چھوٹا سا بنے گا پلس کا آئیکن جب آپ اس کو ڈریک کرو گے دیکھو وہ ایٹومیٹک کلکولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں 10 کے بعد 8 آیا 8 کے بعد 6 4 2 0 پھر مائنس میں وہ ہی چیز ہوتے چلا گیا تو اس طرح آپ سمجھ سکتی ہو جو بھی ہم وہ ویلو دیتے ہیں اس کے انصار کیا کرتا ہے کام کرتا ہے کیا کرنا ہے اس کو تو یہ ایک اور طریقہ ہو گیا ابھی ہم اس کو کنٹرول ہی کرتے ہیں ڈلیٹ کرتے ہیں ڈلیٹ ہو گیا پھر آتے ہیں مان لیجی اس کو ہم سیلیکٹ کیا اس کو بھی ایک کے لئے کر دیتے ہیں ڈلیٹ یہاں سے یہ بھی ڈلیٹ ہو گیا اب دوسرے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم آتے ہیں اس سیل پہ اس میں کیا کرتے ہیں کچھ نمبر دیتے ہیں ڈائپ کرتے ہیں ہم نے کیا کیا یہاں پہ اس سے لکھا یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس سے لکھا ڈلیٹ ڈو ایلو ای ہمارا ہے اس طرح اگر ہم اس کا سم اس دوسری سیل میں نکالنا ہے یعنی اس کو ہمیں کیا کرنا ہے جوڑنا ہے جوڑنا کے لئے ہم کیا کریں گے پھر وہی فارمولا یوز کریں گے ایک کل اب دیکھیں ایک کل تو کیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس سیل کو جوڑنا اس طرح ہم نے کیا کیا اس کو سیل کو سیلیکٹ کر دیا سیلیکٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہم اس سیل کو پلس کرنا ہے تو پلس کرنے کے لئے ہم پلس کا سیمبل دیں گے یہاں پہ پلس کا سیمبل ہو گیا پھر کس کے ساتھ جوڑنا ہے اس سیل ہے تو دو سیل کو دیکھو یہاں پہ دکھا رہا ہے بی فائف سی فائف دونوں کو کیا کیا جا رہا ہے پلس کیا جا رہا ہے آپ انٹر کریئے انسور دیکھیں گے نکل کے آ جائے گا دیکھئے اب دیکھو یہاں پہ جب آوگی سیل میں تو بتائے گا یہ نمبر آیا کیسے بی فائف فلس سی فائف یعنی جو یہ بی فائف کی سیل ہے اور یہاں پہ سی فائف کی سیل ہے دونوں کو پلس کیا گیا یہ سیمبل اسی طرح آپ ملٹی فلائے کے لئے یوز کرتے ہو جیسے اگر بائی چانس اس سیل میں چینج بھی کرتے ہو اگر مان لیجئے آپ نے کیا کیا ہے ہنڈڈ کر دیا ہنڈڈ کرنے کے بعد آپ جیسے ہی انٹر کروگے وہ ایٹومیٹک اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو ایک سل کا یہ بہت بڑا ایک سل کا یہ بہت بڑا لابدہیک ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایٹومیٹک اپ ڈیٹ کرتا ہے جو آپ فارمولے یوز کی رہتے ہو ایٹومیٹک اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ابھی ہم نے کیا کیا سیمبل سا فلس کیا اب ہمارے پاس جو سیل ہے ہمیں کیا کرنا ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ملٹیپلائی کرنا ہے یہاں پہ ملٹیپلائی کے لئے آپ کو اس سیمپل ہی ایچ کرو گے ایک کل اس سیل کو سیلیکٹ کیا ہے جو بھی نمبر ہو جو بھی ویلو ہے اس کو کیا کریں ملٹیپلائی کر دیں کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں یہاں پہ جو سی سکس میں جو ویلو ہے یہاں پہ آئیے یہ ہوگا اور آپ جیسے انڈر کریں گے اب جو اس میں ویلو ہنگی دونوں کیا ہو جائیں گے ملٹیپلائی ہو جائیں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ جو نورملی وہاں پہ کرتے تھے کہ ایک کل فلس فلس کر کے اور اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ سیل کو بھی جوڑ سکتے ہیں اور کسی بھی سیل میں ایسا جیسے ہمیں کیا کرنا ہے اوپر ہمیں سم کرنا ہے نا سم کے لیے یعنی جوڑنا ہے تو ایک کل کیے کس کو جوڑنا ہے اس سیل کو جوڑنا ہے یہاں سے فلس کا سائن دیں گے اور یہاں پہ اس سے کر دیں گے انٹر کر دیں گے یہاں پہ دیکھو آہ یعنی کہیں بھی کسی بھی سیل میں ہم اس کا انسو نکال سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں جو بھی ہمیں کرنا ہے اب جیسے مان لیجیے ہمیں کیا کرنا ہے ابھی تو ہم نے یہاں پہ دوسرا نمبر کیا یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیں مائنس کرنا ہے ہم نے ایک کل دیا ایک کل ہمیں ہمیں ایسا یوز کرنا ہے جب بھی کوئی فارمولا یوز کریں گے ہنڈیٹھ مائنس میں ہمیں مائنس دیتے ہیں اور اس سیل کو کیا کر دیں مائنس کرتے ہیں مطلب اس سیل میں جو ویلو ہے اس کو مائنس کریں تو یہاں پہ دیکھو انسور آ گیا اب اگر آپ چینجز کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ٹونٹی کرتے ہیں دیکھو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ٹونٹی کیا دیکھو چینجز کہاں کہاں پہ ہوگا ٹونٹی کیا ہے یہ دیکھو ٹونٹی ٹونٹی کیا تھا ہم نے ملٹی پلائی کیا تھا تو یہاں پہ چار سو ہو گیا اور یہاں پہ کیا تھا ہم مائنس کیے تھے ہنڈیٹھ مائنس ٹونٹی تو یہاں پہ ایٹومیٹک اسی ہو گیا اور یہاں پہ دیکھو ہنڈیٹھ پلس ٹونٹی تھا یہ ایٹومیٹک 120 ہو گیا تو یہ ہو گیا آپ کا چھوڑ گھٹانا اور ڈیوائیڈ کرنا بھی چاہتے ہو تو آپ ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہو اسی طرح جیسے مان لیجئے ہم ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہ دو تین سیل پہ لکھتے ہیں یہاں پہ کچھ نمبر دیتے ہیں 10 آپ رائٹ ایرو کر سکتے ہو یا ٹائپ کا یوز کر کے نیک سیل پہ جا سکتے ہو 10 ہو گیا یہاں پہ 20 لکھتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ 30 لکھتے ہیں یہ ہمارے بار فاس کیا ہے تین نمبر ہیں تین نمبر ہیں اس کا ہمیں کیا کرنا یہاں پر سم نکالنا یعنی جوڑنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ کھول کریں گے پہلے سیل کونسی ہے یہ سیل ہے اس میں جو ایلو ہو اس کو جوڑ پلس سیکنڈ ایو تھرڈ ای ہے یہ تین سیل ہیں ہمیں تینوں کا امبر دیا اور جیسے انٹر کریں گے تینوں کا کیا سب نکل کے آجا ہے جوڑ ہو جائے گا تو اسی طرح ڈیوائٹ کے لئے بھی آپ کر سکتے جیسے ہمیں کیا کرنا ہے ڈیوائٹ کرنا آسی کو تین سے ڈیوائٹ کرنا آپ جیسے ہمیں ڈیوائٹ ریشن کہاں بھی کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک کو لگائیں گے ایک کو لیوز کریں گے ڈیوائٹ کرنا ہے اٹی کو یہاں پہ ڈیوائٹ کا سیمبل دیں گے ڈیوائٹ کا سیمبل ہو گیا کتنے سے کرنا ہے اس سیل سے کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب ہمیں اسی کو ڈیوائٹ کرنا ہے جو اس سیل میں یہاں سے ٹین سے تو ہم جیسے انٹر کریں گے اس کا انسر نکل کے آ جائے گا صحیح انسر تو اس طرح آپ اس کا ڈیوز کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے ڈیوز کر سکتے ہو اس کو ہم کنٹول کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کرتے ہیں پورا سیلیکٹ ہوگا اور یہاں سے ڈیلیٹ پوری یہ آپ کی جو سیٹ ہے وہ کلیر ہوگی تو یہاں سے آپ نارمل ہی تو کرنا جان گئے ہیں اور دیکھیں ایک اس میں چیز ہو جیسے آپ کوئی منتھ لکھ رہے ہو جیسے یہاں پہ جنوری جنوری لکھے ہیں نا اب اس کو تو جب آپ ڈریک کرو گے یہاں پہ آؤ گے یہاں پہ اس پانٹ پہ اور ڈریک کریں گے تو اس ہی کیا ہوگا پورا منتھ آیا جتنے منتھ ہوں گے اب یہ اکٹوبر نومبر دسمبر ٹھیک ہے پھر وہ ہی دوبارہ ریپیٹ ہونے لگے گا تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو کوئی بھی ایک نام ٹائپ کریے جیسے نام کیا جیسے منتھ ہو گیا منتھ اگر ہم سوٹ میں یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہ سوٹ میں بھی آئے گا جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا جنوری اب اس کو اگر ہم ڈریک کریں گے تو اب کیا ہوگا جو نیم آئیں گے منتھ کی او سوٹ میں آئیں گے تو یہاں سے آپ ڈریک کریے ماؤس کا لیفٹ فٹن پریس کریں تو یہ ہو گیا اور سیکنڈ جو آئے اس میں آپ جو سنڈے منڈے یوچ کرتے ہیں اس کو بھی یہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے سنڈے لکھا یہ ابھی فول میں لکھتے ہیں یہ فول فورمیٹ ہوگا اب اس کو جب آپ ڈریک کرو گے یہاں پہ آکے اس فائنٹ کو ڈریک کریں گے اس طرح نیچے کھیچیں گے تو یہ دیکھئے پورا کیا ہے ہوں سیون ڈیز کا سنڈے منڈے ٹیو یہ ایٹومیٹک آ جاتا ہے تو یہ آپ ڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح لکھنے کیا آ سکتا پڑتی ہے یہ سمپل فورمیٹ میں یعنی سوٹ میں لکھتے ہیں تو یہاں سے کیا ہوگا یہ ڈرائیگ ہو جائے گا سمجھ میں اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں ڈرائیگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اس طرح کرنے کیا ہو سکتا پڑتی ہے اور یہاں سے ہم کنٹول ایک ہی ہیں اور پورا جو ڈیٹا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ ہو گیا پھر بات کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہ آپ کا اتنا پروسس کمپلیٹ ہویا اس کے بعد آتے ہیں اس پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں ٹائپ کیا کرتے ہیں جیسے مان لیجئے یہاں پہ ٹیبل بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ ایک ٹیبل بنانا ہی سٹارٹ کا دیں جیسے ہم نے یہاں پہ ون لکھا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹیبل کیونکہ ہمیں ایک ٹیبل بنانا ہے اور یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا ہم یہاں پہ ٹیبل لکھنے کے بعد یہاں پہ ہم آتے ہیں سب سے پہلے کیا دیتے ہیں ون دیتے ہیں ون کے بعد سیکنڈ ویلو کیا ہے ڈو ہے ہم نے ٹو دیا دو ویلو دیئے اب اس کو کیا کریں گے ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے نا اس طرح دونوں سیل کو سیلیکٹ کر لیں گے ماؤس کا لیفٹ وٹن پریس کر گے اور یہاں سے پھر ہم پریس کر کے نیچے ڈرائیگ کریں گے ہمیں ٹین تک رکھنا ہے یہ ہمارا ہوگا پھر وہی چیز ہمیں سیکنڈ کرنا ہے نا یہاں پہ سیکنڈ کرتے ہیں ٹو دیئے پھر فور یہ دوسرے نمبر کا ہے اب یہاں سے پھر اس کو بھی ہم کیا کریں گے وہی چیز کیا کریں گے سیلیکٹ کریں گے اور پھر جا کے یہاں سے نیچے ڈرائیگ کریں گے یہ آپ کا ہوگا اب یہی چیز آپ یہاں سے دونوں کو سیلیکٹ کر لوں جو پروسس آپ نے کیا ہے اس کو دونوں کو سیلیکٹ کرو یہاں سے اشترہ ہم نے کیا کیا ہے یہ بہت سوٹ طریقے سے آپ کا پھورا ٹیبل کریٹ ہو جائے اور یہاں پہ ہے نا اس فلس کو آپ ادھر ڈرائیگ کریے دیکھئے 10 تک لے جاتے ہیں یہ آپ کا دیکھو پھورا ٹیبل کریٹ ہو گیا ڈرائیگ کرکے ہوا پس آ سکتے ہیں ہم نے ڈیلیڈ بٹن پریس کر دیا تھا آپ کنٹول جیڈ کریں گے تو واپس آ جائیں گے ڈرائیگ کریں گے دیکھئے ایک بار میں آپ کا یہ پھورا ٹیبل کریٹ ہو گیا ہے ابھی ڈرائیگ کر دیجئے جو آپ نے یہاں پہ پھورا ٹیبل کر دیجئے ڈرائیگ کر دیجئے جو آپ نے یہاں پہ پھورا ٹیبل کر دیجئے ڈرائیگ کر دیجئے جو آپ نے یہاں پھورا ٹیبل کریٹ ہوتا چلا جائے اور نیچے کریں گے تو نیچے کا پورا آ جائے گا ڈرائیگ کر دیجئے آپ کو اس کو آگے تک لے جانا ہے تو آپ نیچے یہاں سے ڈرائیگ کر دیکھئے تو یہاں سے کیا ہوگا آپ کا بہت ہی آسانی سے آپ پورا ٹیبل کر دیکھو کر سکتے ہیں دیکھو نیچے تک دیکھ رہے ہو اس طرح بہت ہی آسانی سے آپ ٹیبل کوئی بھی کریٹ کر سکتے ہو تو یہ ٹیبل کریٹ کرنا ایک فارمیٹنگ تو آپ جانتے ہیں کٹ کاپی اس اب آپ جو بینورڈ والا تھا یا ورڈ پر جو پڑے ہوں گے پورا جانتے ہیں اس میں دیکھو ایک ہے یہاں یہاں پہ جو ایک ہے ٹیبل اے بولڈر کے لیے ٹھیک ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ بولڈر لگا سکتے ہیں جیسے ہمارا کیا تھا یہاں تک ڈیٹا تھا ہمیں کیا کرنا تھا اوپر آتے ہیں کنٹرول جڑ سے آپ واپس آ سکتے ہو اور یہاں پہ ہم اس کو بولڈر لگا دیتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ کیے دش تک رکھتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے آئیں گے آل بارڈر مطلب جو ساری سیل ہیں اس پہ کیا ہو جائے بارڈر لگ جائے اس طرح دیکھئے پورا بارڈر لگ جائے اور اس کے نیچے جو ہے اس کو ہمیں کیا کرتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ڈیلیٹ کی پریس جو کی بورڈ میں ڈیلیٹ کی ہوگی اس کو آپ دبا دیں گے وہ سارا ڈیٹا کیا ہو جائے ڈیلیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا جو یہ بارڈر تھا یہ بارڈر لگ گیا اب اس طرح آپ کو تھوڑا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں اب آتے ہیں ایک نارمل سا کوئی ٹیبل بناتے ہیں مطلب مارسیٹ والا ابھی آپ کو ہم سیمپل سا ایک مارسیٹ بنانا سکھا رہے ہیں جیسے مارسیٹ میں جو ڈیٹا رہتے ہیں اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کرتے ہیں پورا کلیر ہوا لیکن یہ جو ٹیبل ہے وہ کلیر نہیں ہوا یہاں پہ آپ آئیں گے اور یہاں پہ یہ جو ہے اس کو آپ نو آڈر کر دیں گے یہ ہڑ گیا اب دیکھیں پورا ہڑ گیا تو یہاں سے یہ نارملی آپ کر سکتے ہو جو آپ کو کرنا ہے یہاں پہ ہمیں ایک مارسیٹ کا ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں سب سے اوپر یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے مارسیٹ کا ڈیٹا رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم مارسیٹ ماں لیجئے اوپر آئیے اور یہاں پہ لکھتے ہیں مارسیٹ 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 یہ ہوگا مارسیٹ اور انٹر کر کے نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ کچھ نئے سیریل نمبر دیتے ہیں یا سار نمبر اور انٹر کرتے ہیں یہاں پہ وان ٹو لکھتے ہیں وان ٹو دونوں کو ڈرائیگ کرنا ہے آپ ہمیں یہاں سے کیا کریں گے دونوں کے اس طرح سیلیکٹ کرنا ہوگا سیلیکٹ ہوئے ہیں سیلیکٹ ہونے کے بعد نیچے اس طرح آپ کھیج دیں گے تو یہ ہو گیا اب سگنڈ جو کولم ہے ہمارا نیم کا کولم ہے ہمیں یہاں پہ نیم دیتے ہیں نیم ہوا اور یہاں پہ کچھ نیم ٹائپ کر دیتے ہیں روحن موہن شوہن آزائ آمیت انکیت اس طرح کچھ نیم ٹائپ ہو گیا ٹھیک ہے اتنا یہ رکھتے ہیں نیشٹ ہمارا جو ہے اب یہاں پہ سبجکٹ نیم دے دیتے ہیں سبجکٹ نیم جیسے ہو گیا ہندی انگلیس مائت 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 تین سبجکٹ رکھتے ہیں تینوں کا ٹوٹل یہاں پہ کر دیتے ہیں تین سو جو ان کا تینوں کا ٹوٹل ہے تین سو ہے ہمارس کا ٹرک کیا لیتے ہیں لا یہاں پہ آئیں گے اور جس طرح جتنے میں آپ رونایت कیئے نیسے ہمارس جو آپ تین آپ ہے جو پراب تانک ہے اس کو ہمیں ٹائپ کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اس طرح ہمیں ٹائپ کرنے میں ٹائپ لگ سکتا ہے آپ کو فارمولا یوز کر لو ہمیں جو فارمولا وطارہ ایک کل رینڈ بیٹوین چارج نہیں ہے یہ دیکھیں نیچے آگیا فارمولا آپ ڈاؤن ایرو سے اور ٹائپ کرنے نمبر نا یہاں پہ دیکھو بوٹم نمبر ہوتا رہا ہے مطلب جو کم سے کم نمبر آپ رکھنا کیا چاہتے ہیں تو ہمیں جو یہاں پہ رینڈم لی نمبر چاہیے ایٹو میٹک نمبر آیا اور رینڈم لی نمبر کس کے بیچ میں آنا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم دیتے ہیں 40 یہاں پہ کیا دیئے ہیں 40 اب یہاں پہ پھر ہم کاما یوز کریں گے اب دیکھو ٹاپ پہ آیا اب ٹاپ نمبر کیا رہی ہے ہمارا ہمارا ٹاپ نمبر رہے گا 80 یعنی جو ہے کیا 40 سے زیادہ ہو اور 80 سے کم ہو اور اس طرح بریکٹ ہم کلوز کریں گے اگر نہیں کروں گے تب بھی جو ایک سال ہے ایٹو میٹک بریکٹ کروز کر لیتا لیکن آپ کو بریکٹ اوپن کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ جیسے آپ انٹر کرو گے یہ دیکھیں رینڈم لی نمبر آ گیا ہے اب اس نمبر کو کیا کرنا ابھی سمیں نہیں آیا تو آپ اس کو کیا کریں اس فارمولوی کو آپ ہر سیل میں ڈرائیک کر لیجئے ایک ہو گیا اور یہاں پہ نیچے کر لیجئے تو اس میں دیکھ رہے ہیں نمبر کیا ہے کوئی 40 سے کم نہیں ہے اور کوئی 80 سے زیادہ نہیں ہے تو اس کی پیچھ کا نمبر آیا ہے تو یہاں سے کیا کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے یہ نمبر دے سکتے ہو ابھی دیکھیں یہ سب فارمولوی ہیں یہ نمبر جو ہے ایٹو میٹک چینج ہوئیں گے جب آپ یہاں پہ آئیں گے مان لیجئے ہم کرتے ہیں اوپٹن مارک ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے سیل کو ارجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کولم جو ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ ارجسٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہے یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے وہ ایٹو میٹک ارجسٹ ہو جائے گا پھر آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ یہ جوڑنا ہے ہمیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک کو لگائیں گے اب دوسرا فارمولا ایک کو لگائیں گے کئی سیل کو ہمیں ساتھ میں جوڑنا ہے ایک ایک تو کر کے جوڑنا نہیں ہے تو ہم اس کے لئے کیا کریں یس یوں یم ٹھیک ہے ایک کو سم پھر یہاں سے ایک بریکٹ اوپن کریں گے بریکٹ اوپن ہوگا اب دیکھو یہاں پہ کہہ رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو اس طرح ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے تو ہمارے جو نمبر ہیں یہاں سے یہاں تک یہاں تک ہمیں یہی نمبر کو کیا کرنا ہے سم کرنا ہے اور ہم یہاں سے جیسے انٹر کریں گے دیکھئے یہ اس کا سم نکل کے آگیا سم نکل کے آ لیکن ابھی دیکھو یہاں پہ 45 ہے ابھی جب آپ نے یہاں پہ سم نکالا تھا تو چینج ہوا تھا ابھی آپ اس کو مان لیجئے نیچے ڈرائگ کریں کیونکہ یہ ویلو نا یہ فارمولے رینڈم لے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک کیا کریں اس سیل کو ہم سیلیکٹ کیا اور کنٹرل سی کی ایک کوپی ہوگا کوپی ہوگا ہونے کے بعد اب اس کو ہمیں کیا کرنا پیشٹ کرنا ہے پیشٹ کیسے کرنا ہے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ کہ پیشٹ اسپیشل پہ آکے یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے ویلو مطلب اس میں جو لکھا ہے وہ ویلو آ جائے اور یہاں پہ ہم اوکی کرتے ہیں ہم دیکھئے یہ فارمولے اب نہیں اب یہ دیکھئے ویلو ہو گئے اس کے کریں گے یہ سیلیکشن ہڑ جائے گا دیکھئے پہلے کیا تھا یہاں پہ فارمولے میں دکھا رہا تھا رین بیٹو بین کا فارمولا ہے اب یہ کیا ہے ویلو ہے فکس ویلو جو ٹائپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ جو ہم نے فارمولا یوز کیا اس کو آپ ڈرائگ کر دیں گے تو یہ کی باہر میں فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے گئے تو اس طرح آپ یہ نارمولی کر سکتے ہیں یہ مارک سیٹ ہے مارک سیٹ کے لیے آپ یہ پوری سیر کو سیلیکٹ کریے اور یہاں پہ ایک آتا ہے مرزین سینٹر یعنی یہ کیا کر دے گا بیچ میں کر دے گا اور یہاں سے آپ اس بھی کیا کر سکتے ہو بارڈر لگا سکتے ہو اور یہاں سے بھی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں بارڈر ان سب پہ بھی لگا سکتے ہیں اپلائی ادھر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کیا کریں بارڈر کر دیجئے آل بارڈر لگ گیا اور یہاں پہ کیا آپ کوئی کلر دینا چاہتے ہیں ایک کلر کے لیے ہے اس طرح کلر ہو گیا اس کو بھی آپ کوئی کلر دینا چاہتے ہو یا یہاں تک یہاں پہ آپ کو یہ ہلکا کلر یوز کر لیجئے اس کونر پہ آئیں گے اس طرح دیکھئے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں مینٹین کر سکتے ہو سجا سکتے ہو اس کے لیے آپ الگ کلر دینا چاہتے ہو تو یہاں پہ آئیے آپ پہ دوسرا کلر کر دیجئے دیکھ رہے ہیں تو اس طرح آپ جیسا بھی اس کو فارمٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس اب آپ پڑھے ہو اور یہاں سے کیا کر سکتے ہو بولڈ کرنا ہے بولڈ کر لیجئے بولڈ ہو جائے گا بھی ہو اور یہاں پہ آپ اس ٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائل آپ چینج کر لیجئے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ساری فارمٹنگ کیوں کر سکتے ہو اب جو نیسٹ ہم پڑھائیں گے یہاں سے نمبر تھے یہاں تک اگلے میں تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے ہم اس کو یہاں پہ کیا کرتے ہیں سوابت کرتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے لیے آپ کمنٹ کر دیجئے جو بھی آپ ویڈیو اگر آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ پلیس کمنٹ کریے لائک کریے جو آپ کے دوشتے ہیں ان کے ساتھ سیئر کریے چلتے ہیں پرینڈ بھائی بھائی ٹیک کیا جائے ہی موسیقی